عبدالحق صاحب مرہوم عالم جوانی ہی سے اس بدنصیب زبان کے خدمت اور دفاع میں ہمتن مشکول ہو گئے میں جب پیدا ہوا تو کہنا چاہیے کہ وہ بڑھے ہو چکے تھے مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ ان کو دالت ترجمہ جامعہ عثمانیہ کا نازم بنائے گیا تھا بعض کتابوں کا پیش لفظ ان کا لکھا ہوا اور نام کے ساتھ ان کا اہدہ بیان ہوا تھا اس طرح مجھے اس سے آگائی ہوئی خود جامعہ عثمانیہ کے قیام میں ان کا کیا حصہ رہا ظاہر ہے کہ یہ اس سے بھی قدیم تر چیز ہے جس کی بھنک بھی میرے کان میں نہ پڑ سکتی تھی مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ انجمل ترقی اردو کس طرح اور کب اورنگاباد دکن میں آئی میں جب کالج کے درجوں میں پہنچا تو عبدالحق صاحب وہاں تھے ان کا سہماہی رسالہ اردو وہی سے چھپتا تھا مجھے اس کی یہ بات تو بہت پسند تھی کہ اس رسالے کی طبعات اہد حجری سے گزر کر اہد آہنی تک پہت چکی تھی لیکن اس کا ٹائپ بہت بھدہ تھا مثل کے عربی رسائل کی وہ گرد تک بھی نہیں پہنچتا تھا بہرحال اپنا رسالہ تھا اس زمانے میں مولوی وحید الدین سلیم اردو کے پروفیسر تھے اس لیے اس کی ضرورت نہ تھی کہ مولوی عبدالحق تدریس کا بار اپنے سر لیں ویسے بھی وہ اورنگاباد انٹر میڈیٹ کالیج کی پرنسپل تھے اور بلواستہ اردو کی خدمت ہی میں مشکول تھے شیخ چاند مرہوم جو بعد میں جامعہ میں میرے ہمجماعت بنے اورنگاباد ہی میں عبدالحق صاحب سے اردو یاد کی تربیت پاتے رہے بہرحال جب مولوی وحید الدین سلیم کا انتقال ہو گیا تو میں نے سنا تھا کہ ہیدری صاحب مرہوم نے جو ان دنوں وزیر فلانس تھے بڑے اسرار سے مولوی عبدالحق صاحب کو ہیدر آباد آنے پر مجبور کیا مولوی صاحب نے اسے منظور تو کیا لیکن اس شرط سے ان کے اورنگاباد کا کام یعنی انجمل تلقی اردو میں کوئی حرج نہ ہو چنانچہ انہیں اجازت تھی کہ جب چاہیں ہیدر آباد آئیں جتنے چاہیں جامعہ میں درست دیں اور پھر جب چاہیں اورنگاباد چلے جائے کریں اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم دوسرے شعبو والے طلبہ تو کیا خود اردو کے طلبہ بھی ان کو کم ہی دیکھا کرتے تھے مگر ان کی سفید گھنی ڈاڑھی ان کے پروکار انداز اور ان کی کم گوئی سے ان کا احترام ہی نہیں روب بھی ہم لوگوں کے دلوں میں تھا سن 1927 میں طلبہ جامعہ عثمانیہ کے لیے ایک سہماہی رسالہ مجلہ عثمانیہ نکلا اس کے پہلے نمبر میں میرا مضمون ڈاک کے ٹکٹ اشارت کے لیے منظور ہوا تھا غالباً عبدالحق صاحب مرہوم اس رسالے کے نگران ایڈیٹر تھے ایک سال بعد ٹیپو سلطان اور اردو کی ترقی بھی اسی رسالے میں چھپا دولی کے باوجود قربت کا اندازہ اس وقت ہوا جب میں جرمنی اور فرانس میں تعلیم کے بعد سن 1935 کے آغاز میں واپس ہوا غالباً مجھے ابھی جامعہ عثمانیہ میں کوئی ملازمت بھی نہ ملی تھی کہ مرہوم کا ایک فیام ملا وہ یہ کہ ان کی مجووزہ کتاب حوشہ کا ایک باب عرب اور حفشہ لکھوں جب میں نے عذر کیا کہ خلافت راشدہ کے بعد کے روابط سے مجھے واقفیت نہیں تو فرمایا کہ جتنی واقفیت ہے وہی لکھوں مابقہ کی تکمیل وہ خود کریں گے چنانچہ میں نے کچھ چیزیں لکھیں لیکن ایڈیٹر کے کچھ شہف سے پورا باب ہی میری طرف منصوب ہو گیا جامعہ عثمانیہ میں میری ملازمت کے بعد مجلہ عثمانیہ میں جو طلبہ کا رسالہ تھا اور مجلہ تحقیقات علمیہ میں جو اساتذہ سے مخصوص تھا اگر میرے مضامین زیادہ چھپنے لگے تو نہ اس پر حیرت ہو اور نہ اسے کوئی خاص اہمیت دی جائے لیکن ایک چھوٹی سی بات یاد آ رہی ہے عبدالحق مرہوم اپنی کتاب قوائد اردو کے باعث مشہور ہیں صرف و نحف پر وہ گویا سنت تھے مجھے اب یاد نہیں آ رہا ہے کہ اپنے کس مضمون میں بہرحال ایک مضمون کے حاشی میں اردو صرف و نحف کے ایک قائدے پر میں نے کچھ خیال آ رہی کی تھی مرہوم نے اسے مشہائے کر دیا مجھے اس پر بڑی خوشی اس لیے ہوئی تھی کہ اردو عدبیات سے مجھے دور کا بھی واسطہ نہ تھا اولاد آدم میں زندگی نام ہی اس چیز کا ہے کہ لوگ آپس میں جھگڑتے رہیں جامعہ عثمانیہ میں مولوی عبدالحق اور مولوی سید سجاد دونوں اردو کے اساتذہ تھے نامعلوم کیوں ان میں آپس میں نہ بنتی تھی ایک مرتبہ اس اختلاف نے باعث بن کر اساتذہ ہی نہیں دلو تک یہ قبلیں پہنچ جاتی تھی سید سجاد ایک حادثے میں زخمی ہو گئے اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے تھے کافی عرصے بعد رجوع بکار ہوئے تو بے ساکھیوں پر جماعت میں آئے وہاں اساتذہ کو ریجسٹر حاضری میں ہر درس کے دن دستخط کرنے پڑتے تھے ایک دن سجاد شاہب بھول کر دستخط کیے بغیر چلے گئے جب یاد آیا تو موٹر میں دوبارہ جامعہ آئے لیکن اپنے کمرے تک جانے کی تخلیف سے بچنے کے لئے چپراسی کو کہا کہ ریجسٹر لائے اور موٹر ہی میں دستخط کر دیئے معلوم ہوتا ہے کہ اسے عبدالحق صاحب نے دیکھ لیا اور دفتر میں شکایت کر دی مگر انہیں غلط فہمی ہوئی تھی اس زمانے کی ایک اور بات یاد آ رہی ہے جامعہ عثمانیہ میں ایک انگلیز مسٹر اسپیٹ انگلیزی عدب کے جونئر پروفیسر تھے سینئر پروفیسر ایک دیسی شخص حسین علی خان صاحب تھے آدمی بہت شریف تھے اور طلبہ سے بڑی محبت سے ملتے تھے مجھ پر خاص کر مہربان تھے غالباً اوروں سے بھی ویسے ہی بڑھتا ہوگا بہرحال ان کی مرنجہ مرج طبیعت کی ایک مثال درج کرتا ہوں انہوں نے ایک مرتبہ ایک مضمون شائع کیا مضمون تو انگلیزی میں تھا لیکن اس کا عنوان عربی میں تھا لحیت طیب یعنی اس کی ڈاڑھی خوبصورت ہے اس سے مراد عبدالحق صاحب مرہوم تھے مضمون میں پروفیسر اسپیٹ صاحب نے لکھا تھا کہ میں حیدر آباد میں بنجارو ہل نامی ایک سنسان مقام پر رہتا تھا جہاں آج پاس دور دور تک کوئی مقام نہ تھا عبدالحق صاحب جب بھی مجھ سے ملنے آتے تھے مجھے چھیڑا کرتے اور کہتے کہ انسان بڑھوں اور انشانوں کے شات رہو آخر میں نے ان کی بات مان لی اور بیگم پیٹ کے زیادہ آباد محلے میں منتقل ہو گیا پھر ایک دن محض استعجاب کے خاطر میں اور میری بیوی بنجارو ہل کی طرف سہر کے لئے موٹر میں گئے اور معلوم کرنا چاہا کہ اس سنسان مکان کا اب کیا حشر ہوا ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب یہ معلوم ہوا کہ اب اس میں مولوی عبدالحق صاحب فروکش ہو چکے ہیں بزمون میں یہ بھی لکھا تھا کہ عرب ممالک میں لحیت الطیب زیادہ صحیح یہ کہنا ہوگا کہ لحیت الطیبہ کہیں ایک محاورہ ہے جو تعلیف کے لئے استعمال ہوتا ہے حیدرباد میں مرہوم سے میری ملاقات ایک دو بار سے زیادہ نہ رہی وہ بھی عزلت پسند تھے اور میں بھی پھر لوابط بڑھیں بھی کیسے اس کے بعد مرہوم حیدرباد چھوڑ کر دہلی چلے گئے اس پر ہم سب کو بڑا رنج ہوا کیونکہ اب انجمل ترقی اردو کا دفتر بھی حیدرباد کی جگہ دہلی منتقل کر دیا جانے والا تھا پھر ملکی خون فشاں آزادی عمل میں آئی جس کے زخموں سے ابھی جسم مندمل بھی نہ ہو سکا ہے اپنی اٹل عظیمت کے باوجود مولوی صاحب دہلی میں نہ رہ سکے اور بے خانمہ کراچی پہنچے سنا کہ ان کی ساری عمر کی کمائی یعنی انجمل ترقی اردو کا کتب خانہ وہاں ضبط ہو گیا جس کے صد میں سے مرہوم گویا جابر نہ ہو سکے